اسلام علیکم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مربان نہایت رہم کرنے والا ہے اللہ پاک آپ تمام دیکھنے والوں کو اپنے زمان میں رکھے آپ سب کو اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش رکھے عباد رکھے اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں کو مسئبتوں کو دور فرمائے آپ سب کے لئے آسانیہ پیدا کریں آمین آج ہم بنائیں گے بڑا مزیدار اور زبردست سا پیزا چیز آملیٹ بہت زبردست یمی سی ریسیپی ہے اور اسپیشلی وہ لوگ جن کو چیز بہت زیادہ پسند ہے ان کے لئے بڑی زبردست ریسیپی ہے ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا تب یہ آپ کو ریسیپی سمجھ آئے گی اور ریسیپی پسند آئے تو پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ہماری حوصلہ افضائی کریں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تھوڑی سی سبزیاں ہیں میرے پاس شملا مرچ ہے ٹیماتر ہے ایک عدد ہری پیاز ہے اور یہ تھوڑی سے بلیک آلیوز ہیں سب سے پہلے یہ چار انڈے لے لیے ہیں اور اس میں میں ہاف ٹی سپون کٹیوی کالی مرچ جو ہے وہ ڈالوں گی اور ون فور ٹی سپون نمک ڈالوں گی لیکن نمک پلیس آپ تھوڑا سا کم رکھئے گا کیونکہ ہم چیز ڈالیں گے اس میں اچھا خاصا نمک ہوتا ہے چیز میں بھی اور یہ ہری پیاز ہے ایک ہری پیاز لے لیا ہے اس کو میں نے باری کٹ کر لیا ہے اس کا میں گرین والا پارڈ ڈال رہی ہوں وائٹ والا پارڈ ہم بعد میں ڈالیں گے اور اس کو بہت اچھا سا پھینٹ لیں گے تاکہ ہمارا جو آملیٹ ہے وہ بہت اچھا فلفی سا بنے تو اس کو بہت اچھا سا پھینٹ لیں ایک سے دو منٹ کے لیے جو ہے وہ تیز تیز ہاتھ سے اس کو پھینٹ لیں اور یہ پین میں میں نے ون ٹیبل سپون آئل ڈالا ہے اور اس میں ٹو ٹیبل سپون میں چکن کا کیمہ ڈال رہی ہوں کیمہ ہمارا جو ہے وہ تھوڑا سا فریز ہوا ہے تو اس میں میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی یہ تاکہ ہمارا کیمہ ازیلی نکل جائے اور اس میں میں ہاف ٹی سپون جو ہے وہ لہسن کا پیسٹ ہم ڈالیں گے اور اس کو بس دیز آنچ پہ پکائیں گے پانی کو بس ہم نے ڈرائی کرنا ہے ایک چھٹکی میں اس میں کالی مرچ کا ڈالوں گی اور ایک چھٹکی میں نمک کا ڈالوں گی اور بس ہم نے اس کا پانی ڈرائی کرنا ہے چکن کا کیمہ ہے اس کو پکنے میں اتنا ٹائم نہیں لگے گا اور یہ دیکھیں چکن کا کیمہ ہمارا تیار ہو گیا ہے اور اس کو بس ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں چکن کا کیمہ ہے اس کو اتنا ٹائم لگے گا نہیں ایک سے دو منٹ کافی ہے پکنے کے لیے اور یہ پین میں میں نے 3 table spoon oil ڈالا ہے اور 1 table spoon ہم اس میں butter ڈالیں گے اور butter کو تھوڑا سا جو ہے وہ melt کر لیں گے اس طرح سے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے انڈے بلکل جو ہے پھیلا کے ڈالیں تاکہ ہر جگہ سے جو ہے وہ برابر ہو جائیں آنچ آپ بلکل ہلکی رکھئے گا تیز آنچ پہ نہیں پکانا ہے بلکل ہلکی آنچ پہ پکانا ہے کیونکہ ایک سائٹ سے ہم نے اس کو پکانا ہے تاکہ یہ بہت اچھا سا جو ہے جلے نہیں تو اس طرح سے آپ چمچ کی مجد سے جو ہے اس کو تھوڑا سا اس طرح سے کریں تاکہ یہ بہت اچھا سا کوک ہو کہیں سے کچھا نہ رہے جلد بادی نہ کریں ہلکی آنچ پہ چار سے پانچ منٹ لگیں گے لیکن یہ بہت اچھا کوک ہو جائے گا اور اب ہم اس میں سبزیاں ڈالیں گے یہ شملہ مرچ ہیں آدھی میں اس میں شملہ مرچ دال رہی ہوں چھوٹے سائز کی شملہ مرچ تھی اور اس کا بھی میں نے ہاف پارٹ لے لیا ہے اس کو باری کٹ لیا ہے اور یہ بھی چھوٹا سائز کا تھا مرے پاس وہ بھی میں نے آدھا لے لیا ہے اس کو بھی باری کٹ کر لیا ہے اور یہ چار پانچ میرے پاس بلیک آلیفز تھے اس کو بھی میں نے باری کٹ لیا ہے ایک ٹیبل سپون کے برابر میرے پاس بنیتے بلیک آلیفز تو یہ ساری سبزیاں چلی گئیں اور جو ہری پیاستی ہماری اس کا وائٹ والا پارٹ اس میں ہم نے ڈال دیا ہے آنچ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے بلکل ہلکی آنچ میں میں اس کو پکا رہی ہوں جل بادی نہیں کرنی ہے ورنہ یہ نیچے سے جل جائے گا اور اب اس میں جو ہم نے چکن تیار کیا تھا وہ اس میں چلا جائے گا اور اس طرح سے ہم اس کو تھوڑا سا ہلا لیں گے تاکہ یہ ہر جگہ سے کک ہو کہیں سے جلے نہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ہی جگہ پہ ہیٹ مل رہی ہو تو پھر وہاں سے جلنا سٹارٹ ہو جائے گا اس کو ہم کور کر دیں گے دو سے تین منٹ کے لئے تاکہ سبزیاں جو ہماری ہیں وہ تھوڑی سی کک ہو جائیں تو یہ دو سے تین منٹ کافی آتی ہے دو سے تین منٹ کے بعد جو ہے اس میں میں ون فور ٹی سپون مکس ہرپس ہیں میرے پاس میں وہ ڈال رہی ہوں اگر آپ کے پاس صرف اورگینو ہے تو آپ ہاف ٹی سپون اس کا بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس مکس ہرپس ہیں تو میں مکس ہرپس ڈال رہی ہوں ون فور ٹی سپون اور اب میں اس میں جو ہے وہ چیز مزریلا چیز کے سلائس ڈال رہی ہوں اگر آپ کے پاس جو ہے وہ چیز بار ہے تو آپ وہ بھی قدوکش کر کے ڈال سکتے ہیں جو آپ کے پاس ہو آپ جو ہے اس میں ڈال سکتے ہیں میرے پاس سلائس تھے تو میں اس میں سلائس ایٹ کر رہی ہوں آپ کے پاس مزریلا اور چڈڑر اگر دونوں ہیں تو آپ دونوں مکس کر کے بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اور بس ہم اس کو فولڈ کریں گے اوملیٹ ہمارا جو ہے وہ تقریباً تیار ہے اور بس ہم نے جو ہماری چیز ہے اس کو ملٹ کرنا ہے یہ دیکھیں ہمارا مزیدار سا جو اوملیٹ ہے بلکل ہلکی آنچ آپ رکھئے گا تاکہ آرام سے یہ ہوتا رہے کہیں سے جلے نہیں اوورکک نہ ہو ہلکی آنچ پہ یہ بہت زبردست آرام سے ہوتا رہے گا دونوں سائٹ سے ہو جائے گا ہماری سبزیاں بھی بہت اچھی جو ہے وہ کک ہو جائیں گے میں آپ کو اندر سے دکھا بھی دیتی ہوں یہ کتنے مزیدار ہے فول چیز ہے اس میں سبزیاں ہیں چکن ہیں اور بچے اگر آپ کے سبزیاں پسند کرتے ہیں تو ان کے لئے بڑی زبردست جو ہے یہ پیسپی ہے آپ سنڈے والے دن بنا کے دے سکتے ہیں جس دن بچوں کی چھٹی ہوتی ہے اور آپ خود اگر آپ کو چیز پسند کرتے ہیں تو اپنے لئے بنا سکتے ہیں تو یہ مزیدار سا اوملیٹ بنائیں اور بنانے کے بعد مجھے بتائیے گا کہ کیسا بنا اور جاتے جاتے یہی کہ خوش رہیں دوسروں کو خوش رکھیں لوگوں میں آسانیہ بانٹیں اپنا بہت سارا کیا رکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اور یہ اوملیٹ ضرور بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کیسا بنا